وعلا آلہ وسلم اما بعد محترم سامعین اور ناظرین نماز یہ افضل العبادات ہے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ ایک انسان جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلا فریضہ اور جو سب سے پہلی عبادت کرنے کے لئے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے نماز سوال ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑتا تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا اس کا روزہ صحیح نہیں ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی کلمہ گو انسان ہے مسلمان ہے ایمان والا ہے اور وہ کوئی عمل نہیں کرتا مطلب نماز نہیں پڑتا اور دگر عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے تعلیل بخاری شریف کی روایت ہے پان سو بیس نمبر کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا مطلب کہ نماز جس نے چھوڑ دی اس کا عمل ختم ہو گیا اب سوال ہے کہ روزہ کی حالت ہے اور رمضان ہے رمضان میں انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن روزہ رکھ رہا ہے کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے دو صورت ہے حافظ دن ملقیم الجوزیہ رحم اللہ اپنی کتاب کتاب السلاح کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک تاریخ السلاح نماز چھوڑنے والا کا دو عمل ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک 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 انسان ہوتا ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی مسجد جاتا ہی نہیں ہے ایسا شخص بلکل یا کافر ہے مشرق ہے اس کا کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے چاہے وہ روزہ رکھے حج کرے زکاة دے کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے ایک انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے ایک وقت دو وقت تین وقت کی نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی سوشتی کہنی میں چھوڑ دیتا ہے تو ایسا شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور وہ پانچ وقت کے نمازے میں سے کچھ نمازے کو پڑھتا ہے کچھ نمازے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے شیخص محمد بن صالح الرسیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ان کو فتاوہ السیام کے اندر وہ لکھتے ہیں تو اسے سوال کیا گیا کہ ماں حکم و سیام تاریق السلا کہ نماز چھوڑنے والے کی روزے کے مطالق اب کیا حکم ہے تو شیخ محمد بن صالح الرسیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو سکس نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مشرق ایک کافر اور انسان کے درمیان اور ایک مومند اور مسلم انسان کے درمیان فرق ہے کہ نماز پڑھنا ہے اگر کوئی انسان حالت ایمان میں ہے پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے کیونکہ وہ کفر اور شرق کے مشابہ عمل کر رہا ہے مطلب کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ پر باتا ہے کہ نماز کا عائم کرو تم لوگ مشرقینوں میں سمت ہو جاؤ تو اس کی تفصیل یہ ہوگی کہ جیسے کہ حافظ مقیم الجرزیہ نے بیان فرمایا کہ ایک انسان کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان اس جمعے میں نہیں آئے گا وہ نماز چھوڑنے کے ویسے وہ تو کفارے کا مرتقیب ہے کبھی نہ بنا کا مرتقیب ہے لیکن اگر کوئی انسان جو کلیہ بھی کلیہ نماز نہیں پڑھتا کبھی مستی جاتا ہی نہیں ہے ایسی صورت میں وہ انسان کافر ہے تو اس فرم کو سمجھنا پڑھے گا کہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے فتوہ جو دیا وہ فتوہ ان لوگ کے مطالق دیا جن کا روزہ قبول نہیں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلکل یا نماز نہیں پڑھتے ہیں گھر میں راتے صرف بھوکا رہتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو سخص رمزوزے کی حالت میں لغویات کو نہ چھوڑے کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اس کو بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح سے جو اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہیں اس میں پہلا رکن کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے جو سب سے پہلے ہمیں نماز کو ہی قائم کرنا ہے اس کے بعد دیگر عمال کو کرنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے روزے کو رکھنے والے کو چاہیے کہ نماز پڑھے اور اگر سوچتی وہ قائلی سے وہ نماز چھوڑ رہا ہے پھر بھی وہ نماز کا پابندی کریں البتہ وہ تاریخ سلاح کے جمرے میں آئے گا اور اگر بلکل یا نہ ماننی پڑتا ہے تو وہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا جسا تو ملاوز ہے مجھے